اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیتا ہوں جو نورملی پریکٹیکل ہی ہوئی رہتی ہے بکریوں کا تھن بکریوں کا تھن خراب ہونا تو نورملی کس وجہ سے ہوتا ہے مختلف لوگ ہیں مختلف کوششن ہیں مختلف انصر ہیں سب کے اپنے اپنے خیالات ہیں سب کے اپنے اپنی پریکٹیکلی جو کیا گیا ہے اس کے پر ہے تو میرا ایسا ہے ماننا اور میرا ایسا ہے جاتک میں نے دیکھا ہوں کہ بکریوں کا تھن اس لئے خراب ہوتا ہے کیونکہ وہ خالی نہیں ہوتا ہے دودھ اس میں بھرا ہوا رہتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں دودھ اندر خراب ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس بکری کے تھن میں دودھ رہے گا تو وہ بھائے اچھا ہی رہے گا اس کو روز نکالو گے یا ہر دو دن میں نکالو گے اس کا تھن خالی ہوگا تو دودھ نکلتے رہے گا سرکولر چلتے رہے گا اور دیکھ لینا بچے والی جو ماں ہے اور بہت ساری آپ لوگوں کے فارم پر بہت ساری بچے مرتے ہیں تو ریزن ہمارا کیر نہیں ہے بھائی کیر کسی لیے نہیں ہے میکزیمم باقی سب چیز چھوڑ دو آج میں جو ٹاپک کے اوپر بات کر رہا وہی ٹیپ ٹاپک پر بات کروں بچے مرنے کے دوسرے ٹاپک ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ انہیں منائیں گے میجرلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچے ہوتے ہیں تو ہم تو ماں کے ساتھ میں چھوڑ دیتے اور آپ ماں سے بڑھ جاتے ہیں آپ اچھا ہوا آپ نے آپ بڑھ جائے گا نہیں دو مہنے تک ان کو کیر کی ضرورت ہے نہیں ہے تو منیمم ایک مہنے تک دو کیر کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کو جو بگریوں کا تھن ہے وہ ہمیشہ خالی کرنا چھئے بگری دودھ پی لے رہی ہے بچہ دودھ پی لے رہا ہے تو بھی تو آپ اس کے بعد میں تھن کو سرکولر کرو کبھی کبھی بچہ دودھ نہیں پی پاتا ہے دودھ رہے جاتا اندر خراب ہو جاتا ہے تو کبھی بھی بچے کو دودھ پی لانے سے پہلے نکال لو ٹیسٹ کر کے دیکھ لو کھٹا جیسا لگے گا کڑوا جیسا لگے گا مطلب اندر دودھ خراب ہو چکا ہے تو وہ دودھ بچے کو پی لانا نہیں وہ بچہ دودھ پی لیتا ہے اور اس کو ڈی آئیڈریشن ہو جاتا ہے پتلی پتلی چکنی چکنی پیچھے سے لیٹرنگ کرتا ہے چکنی چکنی دوسرا ورڈز بولوں گا تو لوگ بولیں گے کئیسی چیپ باتیں کرتا ہے ایک چلی لیٹرنگ بولیں گے تو لوگوں کو حضام ہو جاتا ہے اور سنڈاز بولیں گے تو بولیں گے کتنی گندی بات کیے تو میں تو بھائی اب لفظ میں بولوں گا جو میرا طریقہ ہے بھائی سنڈاز کرتا ہے جو تو چکنہ چکنہ ہوتا ہے تو وہ چکنہ آٹ میں آپ کو معلوم پڑ جائے گا بھائی دیکھو ڈی آئیڈریشن ہو گیا کبھی چیپک جاتا ہے وہ دو نمبر کر نہیں پاتا ہے تو وہ اس کے وجہ سے زیادہ کر کے بچے ڈی آئیڈریشن کے وجہ سے مرتے ہیں زیادہ دودھ پینے کے وجہ سے دودھ خراب پینے کے وجہ سے تو میرے بولنے کا مقصد ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بکریوں کے تھن روز خالی کیا کرو یا ہر دوسرے دن تاکہ دودھ اندر سڑے نہیں بچے ہوئے ہوئے تو بچے پی کے وہ دودھ خراب ہوئے ہیں آپ لوگ آپ نکال کے رکھ دو نہیں ہے ٹھیک ہے ماں پیلاتی نہیں آپ بوٹل سے پیلاؤ ایک ویڈیو اس کے بعد میں میں دالوں گا جو میری بنائی ہوئی ہے کہ بچے کو دودھ کیسا پیلائے جاتا ہے جب ان کی ماں نہیں پیلاتی ہے یا نہیں پیلاتی ہے اس کا پیٹ کھالی ہے اس کا پیٹ اس کا کوٹا پورا ہوتا نہیں ہے ماں سے تو کیسا دودھ نکال کے پیلائے جاتا اب نکالو فروزن کرو بیسٹ ہے بھائی ویس جانے سے اچھا بیسٹ ہے آپ آپ کے جانور کو سمالو جانور بڑھیں گے جانور بڑھیں گے تب ہی تو آپ لوگوں کی کامیابی ہوگی آپ لوگوں کی سکسس ہوگی چھے چھے مہنہ بھکریوں کو پالتے ہو اور اس کے بعد میں بچے پیدا ہوتے ہو تو بھائے پندرہ بیس دن میں مر جاتے کیا فائدہ ہوگا چھے مہنے کی بھکری آپ کا کھلانے کا پیسہ گیا بچے ہوئے نہیں تو فائدہ کی طرح ہم تو لوس کے طرف جائیں گے تو ہم فائدے کے طرف پیسہ دیکھیں گے پریگوشن کیا جیسے آپ آپ کے بچوں کو سمالتے ہیں ویسے بھکریوں کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھ کے سمالو انشاءاللہ بسم اللہ تعالی اللہ تعالی کامیابی دے دے گا دیکھ لینا ایک آزما کے دیکھ لو اور سپیشلی کیا خراب ہونے کا ریزن موسٹلی میرے نظر میں تو یہ ہے باقی بہت ایکسپرٹ ہے وہ الگ جواب دے سکتے یا میری کوئی گلتی ہے اس میں تو میرے کو سودار سکتے یا آپ لوگوں کے پرسنل ہی کوئی کوششن ہے سات سات ایک پاس شنیے سات پاس سات چھے ایک ڈبل سیون وان فائز سیون سیون فائز سیون سیون پہ کال کرے یا واتسپ فون نے اٹھایا یا واتسپ پہ ریپلائی نے دیا آج جنڈ تو کال کرو فون نے اٹھایا تو کبھی بیزی رہوں گا ادھر رہوں گا یا انسان سوتا بھی تو سائلن کر دیتا ہو بھی تو لیکن جواب ضرور آئے گا انشاءاللہ 101% ریپلائی تو دیتا ہی کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے یہاں پر مشروف وہاں پر مشروف رہتا ہوں لیکن اس کے لئے معافی چاہتا اگر کسی کا call اٹھا نہیں پایا جواب لیٹ دیا اگر کسی کو کوئی امیجنسی ہے میں فون نے اٹھا رہا واتسپ پہ نہیں تو آپ sms کرو انشاءاللہ میں ریپلائی ضرور دوں گا خلی لیکن دوں کہ امیجنسی پلیس کال می امیجنسی ٹیک مائ کال اور امیجنسی ریپلائی می آن واتسپ تو انشاءاللہ جواب ضرور آئے گا جو بھی میرے سے کوششن ہوگا اس کا آنسر میں تمہارے کو پرسنل میں بھی دوں گا میں اس سے بھی کچھ سکھوں آخر میں ایک شاعری بولوں گا باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بون بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی تو بس دعا میں یاد رکھنا اپنا خیار رکھنا اپنے امی اببہ کا خیار رکھنا اپنے بکروں کا جانور کا گریب کا سب کا خیار رکھنا اور عید آ رہی ہے اس سے پہلے کچھ گریبوں کو کپڑے دلا دو تو یہ بھی ایک اچھے عمال میں گنا جائے گا بس زعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ